بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان ساتھ چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جو مایکرو ویب اوون میں ہر کس گرم نہیں کرنی چاہیے دوستو 1940 کی دہائی میں تخلیق کی جانے والے مایکرو ویب اوون کو آج دنیا بھر کے کچن میں ایک ضروری اپلائنسز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے لوگ اس میں نت نئی چیزیں تیار کرتے ہیں اور ساتھ ہی ان چیزوں کو گرم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کے گھروں میں مایکرو ویب اوون تو موجود ہوتا ہے لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کن چیزوں کو مایکرو ویب میں دوبارہ گرم نہیں کرنا چاہیے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم ان ساتھ چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو دوبارہ اوون میں گرم نہیں کرنا چاہیے ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیں اس چینل پر آپ کو بہت سی انفارمیٹی ویڈیو ملیں گی تو دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ساتھ چیزیں ہیں جن کو اوون میں نہیں گرم کرنا چاہیے نمبر اون ابلے ہوئے انڈے اگر ابلے ہوئے انڈے تھنڈے ہو جائیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ انہیں مایکرو ویب میں گرم کر لیا جائے تو ایسا نہ کریں ورنہ انڈے مایکرو ویب میں جانے کے بعد اس طرح پھٹ جائیں گے جیسے کہ بم پھٹتا ہے جب مایکرو ویب میں بھاپ اور پانی کا پریشر بنتا ہے تو انڈے کی پتلی سی جھلی اس پریشر کو برداشت نہیں کر پاتی اور انڈہ پھٹ جاتا ہے اگر آپ کو اس بات کا یقین نہیں آتا تو آپ تجربہ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں نمبر دو تازہ گاجر گاجر مایکرو ویب میں پکایا جا سکتی ہے پکی ہوئی گاجر کو مایکرو ویب میں گرم بھی کیا جا سکتا ہے تاہم ایسی گاجریں جو بلکل تازہ ہوں جن کی اسکین ان پر موجود ہو اور انہیں چھیلہ نہ گیا ہو ایسی گاجروں کو مایکرو ویب آون میں ہرگز نہ رکھیں کیونکہ گاجر پر موجود ننی شاخوں میں اگر مٹی یا دیگر منرلز کی ضررات رہ جائیں اور وہ مایکرو ویب میں رکھ دی جائے تو اس میں چنگاریاں بن سکتی ہیں جو کہ آپ کے مایکرو ویب کو خراب بھی کر سکتی ہیں نمبر تھری پروسیس گوشت یا فروزن گوشت اس طرح کے گوشت یا اس سے بنے آئٹمز میں نمک اسے خراب کرنے والے کیمیکلز اور پریزربیٹیوز موجود ہوتے ہیں جب مایکرو ویب کی شوائیں اس طرح کے گوشت یا اس سے بنے آئٹمز پر پڑتی ہیں تو اس سے گوشت میں تبدیلی آتی ہے کئی موقعوں پر گوشت کو مایکرو ویب میں گرم کرنے کے بعد اس کا کلوسٹرول لیول بڑا ہوا پایا گیا اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے گوشت سوسیجز کو دوبارہ گرم کر کے نہ کھایا جائے تاں کہ دل اور کلوسٹرول سے متعلق بیماریاں نہ ہو سکیں نمبر فور پانی کئی لوگ پانی کو جلدی میں گرم کرنے کے لیے مایکرو ویب کو بہترین سمجھتے ہیں جبکہ مایکرو ویب کی الیکٹرو میگنیٹک ویبز پانی میں تبدیلی لاتی ہیں اور پانی کے مالیکیوز میں اس وجہ سے تبدیلی رونما ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یا تو پانی ایک دم تیز گرم ہو جاتا ہے اور کبھی کبار یہ مایکرو ویب میں ہی پھٹ سکتا ہے اسی لیے خاص طور پر بچوں کو اس معاملے سے ضرور احتیاط کروائیں لال مرچے جن میں تیزی زیادہ ہوتی ہے ان میں کیپسائیسن لیول بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جس میں آگ لگنے یا پھیلنے کی صلاحیت ہوتی ہے جب الیکٹرو میگنیٹک ویب میں یہ کیپسائیسن موجود رہتا ہے تو دھوان نکلنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور پھر آگ بھی بھڑک سکتی ہے یہ فائر اور دھوان انسان کو سکن الرجی میں بھی مبتلا کر سکتا ہے لہٰذا مرچوں کو مایکرو ویب آنون میں ہرگز نہ گرم کیا جائے نمبر سکس چکن چکن کو اگر اچھی طرح نہ پکایا جائے تو اس میں ایک خاص اسم کا بیکٹیریا رہ جاتا ہے جب میرینیٹ کیا گیا چکن یا مرگی کا آدھا پکا اور آدھا گوشت کو مایکرو ویب میں گرم کرنے کے لئے رکھا جائے تو اس میں یہ بیکٹیریا موجود رہنے کا خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے ماہرین کا اکثر کہنا ہے کہ گوشت کو مایکرو ویب میں گرم کرنے کی بجائے اس کو چولے پر تیز آنچ پر پکانا چاہیے تاں کہ اس میں موجود کوئی بھی بیکٹیریا زندہ نہ رہ پائے اور مرگی کا گوشت صحت مند ہو ٹرماٹر یا ٹرماٹر سوسز جس طرح انڈا مایکرو ویب میں جا کر پھڑ سکتا ہے بلکل اسی طرح ٹرماٹر اور ٹرماٹر سوس کو اگر مایکرو ویب میں گرم کرنے کے لئے رکھا جائے تو وہ بھی پھڑ سکتا ہے اگر سوس ہوا تو وہ پورے مایکرو ویب میں پھیل جائے گا جس کی وجہ سے مایکرو ویب گندہ ہو جائے گا وہیں ٹرماٹر سوس بھی ضائع ہو جائے گا دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کو کے ساتھ شیئر کر لیں اگر آپ نے ہمارا یہ چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس چینل پر آپ کے لئے نت نئی مفید ویڈیوز آتی رہتی ہیں تو ملتے ہیں ایک اور نئی اور دلچسل ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ